آج بنانے جاری ہوں ایک ہی بیٹر سے پالک کے دو بہت ہی مزیدار پکوڑے اور اگر ریسپی اچھی لگے تو آپ بھی اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں تو چلیں اس بہت ہی امیزنگ سی ریسپی کو کیسے بناتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے سمپلی چاہیے دو ابلے ہوئے آلو جسے ہم نے گریٹ کر کے لیے لیا ہے اس کے اندر اٹ کر دیتی ہوں دو ٹیبل سپن پیاز اور ہاف ٹی سپن نمک اور اب اٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپن چیلی فلیکس اور ساتھ ہی میں اٹ کر رہی ہوں ایک ٹی سپن چٹ کا مسالہ اور اب اٹ کر دیتی ہوں تھوڑا سا ادرک جسے ہم نے چوپ کر کے لیا ہے تو یہاں پہ ادرک جو ہے ہاف ٹی سپن لی ہے اور بس اب ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں سٹفنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو میں اسے سائٹ پر رکھ دیتی ہوں اور اسی کے ساتھ لیا ہے ایک اور بول اور اس کے اندر اٹ کر دیتی ہوں آدھا کب بیسن اور ساتھ ہی میں اٹ کر دیتی ہوں کوارڈے ٹی سپن ہلدی کا پاودر اور اب اٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپن کھڑا زیرہ اور ساتھ ہی میں اٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپن لال مرچی کا پاودر اور اب اٹ کر دیتی ہوں ہاف ٹی سپن نمک اور اب اٹ کر رہی ہوں یہاں پہ ایک ٹی سپن بھر کر کے کشمیری ریڈ مرچی پاودر تو کشمیری ریڈ میرچی پاورڈر آپ چاہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں اور ساتھی میں اٹھ کر رہی ہوں ہافٹے سپون سے تھوڑا سا کم لیا ہے اجوائن اور اب اٹھ کر رہی ہوں دو چھٹکی بیکنگ سوڈا اور ساتھی میں تھوڑے سے کٹے ہرے دھنیا کی پتی تو لگ بگ دو ٹیبل سپون میں نے ہرہ دھنیا ڈالا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں جب ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کا ایک تھک سا بیٹر بنائیں گے اچھا بیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ لکوڈی فارم میں نہیں ہونا چاہیے تھوڑا تھک رہے گا تب ہی یہ اچھے سے کوٹ ہو پائے گا تو بس اسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو بیٹر ہے وہ بھی بس دو منٹ میں بن کر کے تیار ہو گیا ہے اور اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہ بہت زیادہ گاڑا ہے نہ بہت زیادہ پتلا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے پالک کیونکہ آج میں پالک کی پکوڑے بنانے والی ہوں تو یہاں پہ پالک کے کچھ پتے ہم نے لے لیا ہے اسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب کسی بھی کچن ٹاول سے یا نپکن سے آپ اسے ہلکا سا اس طرح سے ٹیپ کر دیں جس سے اس کے اندر جو بھی ایکسٹرا پانی ہوگا وہ نکل جائے گا تو بس ایک سے دو بار آپ اسے اس طرح سے کر دیں تو دیکھیں پالک کے پتے جو ہیں وہ بہت حد تک سوک جاتے ہیں جس سے جب ہم اسے کوٹ کریں گے نا تو یہ بہت اچھے سے کوٹ ہو جاتا ہے اور اگر گیلہ رہے گا تو پھر کوٹنگ میں اس کے دکت ہوگی آپ کو تو بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ایک پالک کے پتے کو الٹا کر کے لے لیں گے اور اس کے اوپر آلو کے سٹفنگ کو اس طرح سے اپلائی کر دیں گے تو بہت ہی سمپل اس ٹیپ ہے اور بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے کسی بھی سپون سے یا فوک سے آپ اس کے اوپر اپلائی کر دیں اور اس کے بعد ایک اور پالک کا پتہ لیں گے اور اسے سیدھا کر کے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور پھر اس کے کناروں کو انگلیوں سے اس طرح سے چپکا دیں گے اور پھر دونوں پتے آپ اس میں بہت اچھے سے چپک جاتے ہیں اور اس کی جو سٹفنگ ہے وہ بلکل بھی باہر نہیں آتی ہے تو بس اسی طرح سے ہم سارے پالک کے پتے کے اوپر پہلے آلو کو اپلائی کریں گے اور پھر دوسرے پتے سے کور کر کے اسے اچھے سے چپکا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے پتہ ایک دوسرے کے اوپر چپک گیا ہے اور اس سے جب آپ اس کے پکوڑے بنائیں گے تو وہ پکوڑے بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بیچ میں آلو کی سٹفنگ ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی سماتا ہے تو اسی طرح میں نے سارے پتوں کو اس طرح سے بنا کر کے تیار کر لیا ہے تو یہاں پہ تیل کو ہم نے پہلے ہی گرم ہونے کے لئے ڈال دیا تھا تو تیل ہمارا میڈیم ہوت گرم ہو گیا ہے تو بس اب ایک ایک پتے کو ہم اپنے سلاری کے اندر ڈپ کریں گے اور اسے گرمہ گرم تیل کے اندر ڈالتے جائیں گے تو ایک بار میں جتنا ہو سکتے اتنا ہی ڈالیے گا تو میں نے ایک بار میں تین کو ڈالا ہے اور دیرے دیرے کر کے اسے فرائی کر لیں گے تو گیس کی فلم کو میڈیم رکھا اور میڈیم فلم پہ بس دو سے تین منٹ لگتا ہے ایک بیچ کو فرائی ہونے میں تو اسی طرح الٹ پلٹ کر کے اسے دونوں سائٹ سے اچھے سے فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرنڈز بہت ہی سمپل بہت ہی ٹیسٹی یہ پالک کے پکوڑے بن کر کے تیار ہو گئے ہیں تو اب میں اسے نکال لیتی ہوں اور اسی بچے ہوئے تیل میں میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ پالک سے کیسے پکوڑے بنا سکتے ہیں تو سمپلی آپ کو پالک کا پتہ لینا ہے اور اسے ہم ڈپ کریں گے اپنے بیٹر کے اندر اور ایک ایک کو اس تیل کے اندر ڈالتے چلے جائیں گے یعنی پہلے اسے بیٹر کے اندر ڈپ کریں پھر آپ اسے آئل کے اندر ڈالتے چلے جائیں اور دونوں سائٹ سے الٹ پلٹ کر کے بس دو منٹ میں یہ بھی فرائی ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ ایک ہی بیٹر سے دو طرح کے پکوڑے بنا سکتے ہیں اور دونوں ہی بہت ہی ریسٹی لگتے ہیں کھانے میں کیونکہ میں نے اس کے اندر ادرکہ یوز کیا جو کی بہت ہی اچھا فلیور دیتا ہے ساتھ میں اجوائن بھی ہے تو جو بھی دونوں میں سے پکوڑا آپ کو پسند آئے آپ اسے بنا سکتے ہیں یا پھر آپ دونوں کو ہی بنا سکتے ہیں دونوں ہی سمپل ریسپی ہے اور جھٹ پٹ سے بننے والی ہے تو فرنڈز امید کرتی ہوں ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو آپ بھی اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور ہاں لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو میں ان پکوڑوں کو سرف کر رہی ہوں ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ آپ اسے ہرے دھنی کی جھٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو چلے فرنڈز ملتی ہوں ایک اور ایسی ہمیزنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ